جب آدمی سیاست میں ہوتا ہے، فیلڈ میں ہوتا ہے، سمائی سیوہ میں ہوتا ہے تو ابھی دس سال یہاں چناؤں نہیں ہوئی اس کا کیا مطلب ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں ہم تو تب بھی دس سال لوگوں کے بیچ میں تھے، لوگوں کے روز مرہ ایشیوز جو ہوتے تھے ان کو سنتے تھے جتنا ہو سکتا تھا آگے بڑھا لیتے تھے تو اسی طرح سے پولنگ ہوئے آئی دس دن سے زیادہ بارہ دن ہو گئے تو اس بیچ میں ورکرز کا کافی یہ تھا کہ ہم ملیں گے، بات کریں گے علاقے کے بارے میں، آج کے سچویشن کے بارے میں تو اس لیے ان کو موقع دیا میرکہ سے دورو شعباد کے تمام سنجیدہ لوگ یہاں پر موجود تھے اور کامن سنس کی بات ہے کہ اس وقت لوگوں کو ساری توجہ اپنا کام کا چھوڑ کے کل کے کاؤنٹنگ کے ہو رہے ہیں تو اس کو لے کر بھی اپنے ورکرز کو اتمنان دینا، ان کو شاباشی دینا مجھے اپنی جگہ فقر محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح کا ٹیم ہمارے پاس ہے جو گاؤں گاؤں سے ہیں تو ابھی کے چناؤں میں جس طرح سے ان نے اپنا منشور، اپنی بات نے لوگوں تک پہنچائی لوگوں سے سپورٹ موبیلائز کیا میرے خیال سے پورے ہندوستان میں وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہوگی کل ریزلٹ کیا بھی ہوں گے اور چناؤں نتائج کیا بھی ہوں گے مگر وقت سے پہلے میں نے ان سارے سپہ سالاروں کو شاباشی دی حوصلہ بزائی کی جس طرح سے میں نے دیکھا ان کے پورے کمپین میں ان کی محنت مشکت اور پھر پولنگ کے دن پر جس طرح ان نے مستدی سے کام لیا اور پورا دن بر پولنگ بوتھوں کو پربیٹھ کر کے لوگوں کو فیسلٹیٹ کرنا کمزوروں کو مدد کرنا وہی ایک ورکر کا کام ہوتا ہے تو وہ سٹسپیکشن میں نے ان کو بتائی کہ میں مطمئن ہوں جس طرح سے آپ لوگوں نے دل دی کے ساتھ کام کیا ہے پارٹی کو مضبوط کرنے کے لئے پارٹی کو کامیاب کرنے کے لئے اس کے لئے میں اڈوانس ان کو مبارک بات دیا باقی جو ریزلٹ سکال آئیں گے وہ کل کے بعد دیکھیں اگزیٹ پول کے مطابق جس طرح ہریانہ سٹیٹ میں کانگرس کو پوری طرح ایج دکھائی دی گئی تو جمہو کشمیر میں انڈیا آلائنس کتنی سیٹو پر سبکر حاصل کرتے ہیں دیکھیں جمہو کشمیر میں بھی ہمارا انمان ہے کہ پچاس پولس سیٹیں ہمارا گھٹ بندن اپنے آپ لے آئیں گے اور اب ٹی وی چینلوں کا کام ہے کون کہاں سے کنٹرول ہے یہاں تو لوگ سبت چناؤں میں ایک ٹی وی چینل نے تو رولنگ پارٹی کو چار سو کراس کروا دیا تھا فیگر مگر بعد میں جب اگزیٹ پول آیا تو اس میں دو سو چالیس پر آ کر کھڑا ہوا تو اس لئے ان کا کام ہے اپنی ایسیسمنٹ دینا اور ہمارا کام ہے ہماری ترک سے کام کر ہماری جو اپنی ایسیسمنٹ ہے وہ پچاس پولس سیٹیں نیشنل کانفیونس کانگریس آلینس لے کر آئے گا اس کے بعد کی بات ہے کہ جو باقی سکلر جماعتیں ہیں جو باجبا کے سامنے لڑنا چاہیں گے وہ باد کی بات ہے ایکچول ریزلٹ آنے کے بعد پی ڈی پی کا ایک بیان کل سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ بھی سمرت کے لئے کچھ نہ کچھ سامنے آ رہے ہیں تو کانگریس کا اس حوالے سے کیا کہا ہے دیکھو ہم نے چناؤ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو بھی باجبا کے ناقص پالسیز کے خلاف لڑنے کے لئے تیار ہے آپ سب مل کر کے لڑیں گے اب اس میں کیا لکیونہ رہا وہ جماعت خود بولے گی اور ابھی ہمارے مسئلے حل نہیں ہوئے چناؤ ہی ہوا کھالی اصل میں یہ اسمبلی بننے کے بعد اصلی ہمارے ایشیوز اب شروع ہوں گے تو جب وہ ایشیوز ہماری سٹیٹ انہوں نے چھین کے لی بائی فرکیٹ کی ڈاون گریڈ کی زمینوں کے حق چھین لیے نوکریوں کے حق چھین لیے سٹیٹ سبجیکٹ ہماری چھین لیے یہ ہمارے مدے تھے چناؤ میں تو ان مدوں کو حاصل کرنے کے لیے میں مانتا ہوں اگرچہ نیشنل کانفرنس کانگریس علائنس کو اپنی بہمت بھی ملے گی تو بھی ہمیں فلور میں ایسے لوگوں کو اپیل کرنا پڑے گا جو بھی نیچے سے اپنے آپ کو سیکلر سمجھ کے آئے ہیں ہم ان کو اس وقت بھی اپیل کریں گے آئیے مل جل کر آنے والے ایشوز کو لے کر ہم مل جل کر لڑیں تاکہ جمع کشمیر کے لوگ ان کو وہ چیزیں واپس حاصل ہو جو ہم سے چھینی گئی تو وہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے تو اس کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پچاس پچپنس سیٹیں لے جائیں گے بس ہم ہی سب کچھ کریں گے اس میں اور پارٹیز کو بھی جو آنا چاہیں گے ہاں جن کی اپنی کمزوریاں ہوں گی ایک سیٹ لے کر چار سیٹ لے کر وہ باج پا کے گھید گائیں گے وہ ان کا کام ہے ہم تو موقع دیں گے ان لوگوں کو جو جمع کشمیر کے لوگوں کے لیے لڑنا چاہتے ہیں جو ہماری کوئی ہو چیزیں اس کو واپس لانا چاہتے ہیں اس کے لیے جو بھی آنا چاہے گا ہمارا دل وسی ہوگا ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں گے انڈیپیننٹ کی اچھی خاصی تعداد کو سیف زن میں دیکھا جا رہا ہے بلکل نہیں کیونکہ جہاں پر ہماری نظر جا رہی ہے کہ جہاں جہاں پاسبلٹی ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ لیگ سیٹ نکال لے گا ہم جب ان ویکتیوں کو دیکھ رہے ہیں ان کی راجنیتی کو دیکھ رہے ہیں وہ خود نیچے سے اگین اس بی جے پی ہی ووٹ مانگ کے جیت سکتے ہیں اور ان کا جو ووٹ بینک ہے جو ان کو ووٹ ڈالنے والے ہیں وہ خود بی جے پی سے ترست ہو کر اگر پارٹی اے پارٹی بی کا امیدوار ان کو پائمانے پر نہیں دکھائی دیا انڈیپینڈنٹ دکھائی دیا مگر ووٹ بینک تو سیم ہے اور ایسے میں جتنے بھی انڈیپینڈنٹس آپ کے کالکولیشن میں آ رہے ہیں اس میں میجارٹی وہ لوگ ہیں جو کم سے کم بائجپا انڈی اے کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں ان کے لیے بھی راستہ ہم کھول کے بیٹھیں گے تاکہ وہ آئیں اور مل جل کر ہم جومو کشمیر ریاست کے لوگوں کی جو لڑائی ہے وہ الٹیمیٹ انڈ تک پہنچا سکتے ہیں سر ایگزپ پول کی جانے جو اشارہ مل رہا ہے کہ حکومت تو ایم سی کانگریز کی ہی ہوگی کیا وزیراللہ بنانے کے حوال ایسے کوئی پیش رفت ہوئی ہے دونوں پارٹیوں کے لیے ابھی کوئی میں نے چناؤ کے درمیان بھی کہا کہ یہ چناؤ ہم نے کوئی تاج پوشی کے لیے نہیں لڑا یہ چناؤ کوئی منترالے حاصل کرنے کے لیے نہیں آ جائے گا ایبسلوٹ میں جاتی آتی ہے اور کوئلیشن بیٹھے گا وہاں پر تائی ہوگا کون فلحال اس یوٹی سٹیٹس میں اس اسمبلی میں سرکاری پورشن کو ہیڈ کرے گا وہ کوئلیشن کے ریزلٹس آنے کے بعد ہوگا